پاکستان کے مشہور سنگر آتیب حسلم کو لے کر ایسی اٹکلے لگائی جا رہی تھی کہ وہی میوزک انڈسٹری کو چھوڑ سکتی ہیں اب ان افواہوں پر انہوں نے خود رییکشن دیا ہے آتیب نے کہا میوزک انڈسٹری کو چھوڑنے کا ٹاپک کافی پرسنل ہے لیکن میں دنیا کا حصہ ہوتے ہوئے خود کو اپنے دھرم سے جڑا رکھنا چاہتا ہوں میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں پوری طرح سے میوزک چھوڑ رہا ہوں لیکن میں دھرم کے ضروری پہلو کو ہائلائٹ کرنا چاہتا ہوں جیسے اللہ کے نینیانوے نام اور حاصدارِ حرم میں یہ جان کر خوش ہوتا ہوں کہ یوان نہ صرف میرا میوزک سنتے ہیں بلکہ ان چیزوں کے پرتیبی ان کا جھکاو ہو رہا ہے حالانکہ میں اب بھی میوزک چھوڑ نہیں رہا ہوں پاکستان میں کورنوائلز کے پہنچنے کے بعد انٹرنیٹ پر آزان کے پارٹ کو لے کر حال ہی میں کافی چرچہ ہوئی اس بارے میں بولتے ہوئے آتف نے کہا میں نے سنا تھا کہ ہمارے محمد صاحب کے بارے میں لوگ اپنی چھتوں پر جا کر آزان کرتے تھے وہی سے آئیڈیا آیا اور بینہ دوسری بال سوچے میں نے اس کے بارے میں ٹھان لیا سنگر نے آگے کہا اسے ریکارڈ کرنے کے لیے ایک دن پہلے میں رات کو سو نہیں پایا میں اُت زکتہ کو رک نہیں پا رہا تھا اس فیلنگ کو شبدوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے اس طرح کا موقع ملے گا آتف کی حالیا اسمہ اُلحسنہ کوک سٹوڈیو پرفارمنس کو دنیا بھر میں سراہا گیا اس بارے میں انہوں نے کہا زندگی میں ہم کئی ساری چیزیں کرتے ہیں کچھ پنیے کچھ پاپ میں باقشالی تھا کہ تازدار حرم پرفارم کر پایا اور خود کو بہت سو باقشالی مانتا ہوں کہ مجھے اسمہ اُلحسنہ پرفارم کرنے کا موقع ملا نام لینے کے دوران جو فیلنگز مجھے ہوئی اسے بیان نہیں کر سکتا ہوں انٹرٹینمنٹ جگت سے جڑی ایسی ہی اور بھی کئی خبریں سب سے پہلے پانے کے لیے جڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ سبسکرائب کریں ہمارا چینل ایسی ہی لیٹسٹ اور انٹرسٹنگ خبروں کے لیے